اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھے بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سممہ آمین آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج آپی جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ welcome to another day welcome to another video so it's not a video it's my first insta live dqn a کا سیشن تھا انسٹا پر میرا اور بڑا ہی اچھا سیشن رہا اللہ کا بہت شکر ہے اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اس سیشن کو شیئر کروں لیکن ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب میں نے اس کو اپنے فون میں سیف کر لیا تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس سکرین ریکارڈنگ کے اوپر وائس تو آئی نہیں رہی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میں نے اس کے بعد دوبارہ سے ایک انسٹا پوسٹ لگائی اور سٹوری میں منشن کیا یہ سارا مسئلہ تو اس میں سے ایک بہت ہی پیاری سی میری بہن نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس یہ جو سکرین ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ وائس آور کرنے اور ہمارے جو کومنٹ سوں گے آپ ان کو پڑھ لیجئے گا جیسے آپ نے انسٹا کی لائف میں پڑھا تھا تو میں نے کہا چلو جس شکر ہے یہ بات اچھی ہو گئی کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر سکتی ہوں اور جو بہت ہی پیاری سی میری بہنیں میرے ساتھ موجود تھیں انسٹا کی لائف میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے جو سوالات تھے جو جوابات تھے وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسٹا پر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کومنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا اور جو میں نہیں بھی پڑھ سکی ہوں میسیج بھی کوئی نہ پڑھ پائی ہوں تو وہ میں ابھی پڑھ لوں گی اور اس کے جواب بھی انشاءاللہ میں دے دوں گی ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے جن کا نام میرے سامنے ہے وہ ہے جی تانیہ میر کیسی ہیں آپ والیکم السلام جی میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے نابیہ ہیں مسکان ہیں والیکم السلام آفرین ہمارے ساتھ موجود تھی جی آئیشہ خان ان کا نام ہے اور یہ بھی اسلام علیکم والیکم السلام اور شمیمہ اختل ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ہائے آپی ہیلو ویٹا جی کیسی ہیں آپ جی آ رہی ہے آپ کی آواز اور ساتھ ساتھ جی سب مجھے اسلام علیکم کہہ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور میں نے پھر پوچھا کہ آپ لوگ کیسی ہیں یہ بتائیں اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم روٹی بنا رہے تھے تو میں نے کہا چلو جی روٹی وغیرہ بنا لو کھانا شانا بنا لو اور پھر آج اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں اور وہ پوچھ رہی تھی جی حسنین کیسے ہیں حسنین بھی بلکل ٹھیک ہیں ہمارے لئے دعا کریں جی نیہا آپ کے لئے بہت ساری دعائیں سید فوزیہ تھی ہمارے ساتھ مسلمہ آواز جی میں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ میرے کومنٹس نہیں پڑھ رہی نہیں نہیں میں پڑھ رہی تھی آپ کی آواز بہت پیاری ہے جی بہت شکریہ آپ کے پیار کے لئے علمہ ناس مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپی جی ضرور اس کے بعد جی تھی ہمارے ساتھ تبسم ناس آپ کی وائس بہت اچھی ہے آپی بہت شکریہ شاہستہ رسول اسلام علیکم آپی والیکم السلام اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا علمہ ناس جی ضرور میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ کی لائف کا انتظار تھا بہت شکریہ جی بہت شکریہ اسلام علیکم شیرین کہہ رہی ہیں والیکم السلام آپی آپ اور نینو کیسے ہیں الحمدللہ اشہاں میں اور نینو بلکل ٹھیک ہیں سمیرہ خان ہیں تھی ہمارے ساتھ الحمدللہ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اس کے بعد جی ہمارے ساتھ کون کون تھا میک اپ بھائی انکیتہ تھی زویا خان تھی اور اسلام علیکم جی والیکم السلام آپ کی سبسکرائبرز اور ان کے گھر والوں کے لئے بھی دعا کر دیا کریں جی بلکل جی سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں اور بے شمار دعائیں ہوتی ہیں ماہم رانہ کہہ رہی ہیں آپ بھی آپ کو میسج کیا تھا ایک آپ نے میسج چیک کر لیں پلیز جی میں ضرور ماہم آپ کے میسجز کو چیک کر لوں گی اور آپ کے پہلے میسجز کا تو میں نے آنسر دے دیا تھا آپ کو آئی تھنگ یہ آپ کے نیو میسجز ہوں گے اور شمیمہ تک کہہ رہی ہیں جی میں بھی آپ کو تحجد میں یاد کرتی ہوں بہت شکریہ شمیمہ خوش رہو آپ اور کہہ رہی ہیں جی زہرہ کہہ رہی ہیں میرے لئے بھی دعا کریں اللہ میرے لئے بھی موجزہ کر دیں جی بلکل جی اللہ سبحانہ وتعالی میری سب پیاریوں کے لئے بہت بہت موجزے کریں انشاءاللہ ان کے دل کی ہر خواہشات کو پورا کریں اور امرین سلطان کہہ رہی ہیں آپ میرے دادا آپ بھی میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے ان کی مغفرت کے لئے دعا کر دیں جی بلکل جی اللہ پاک آپ کے جو دادا ہیں ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام اتا کریں مسلمہ کہہ رہی ہیں بہت دن سے آپ کی لائف آنے کا ویٹ کر رہی تھی فائنلی آ گئی بہت شکریہ مسلمہ خوش رہو اور فضا آوان کہہ رہی ہیں اتنے اداس دن گزرے ہیں فضا آوان بس سردیوں کے جو شام میں ہوتی ہیں بڑی اداس ہوتی ہیں واقعہ میں سردیوں کے دن تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں لیکن پریشان نہ ہوا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی پہ توقع اور یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ فرین کہہ رہی ہیں آپی جان آپ کیسی ہیں نینو کیسے ہیں الحمدللہ جی نینو ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپی میں آپ کی لائف میں فرس ٹائم میسج کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ جی دل جیسے اب وہ نہیں رہا بھج گیا ہے فضا آوان کیوں پریشان ہوتی ہو میں آپ کو سمجھاتی ہوں آپ بہت کچھ فکر نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ پہ توقع اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ بہت ہم سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی ضرور پریشانی کو دور کر دیں گے انشاءاللہ اور شیرین کہہ رہی ہیں آپی پلیز میرے والیکم السلام بولیے نا جی شیرین میں نے آپ کو بول دیا تھا تب اسم ناس کہہ رہی ہیں دی پلیز میرے میسجز کا رپلائے دے دو جی میں آپ کے میسجز کا رپلائے دے دوں گی دیکھیں جب میسجز جو ہوتے ہیں نا جو آپ مجھے انسٹا پہ کرتے ہو تو وہ نا ایسا ہوتا ہے کہ میں جو سب سے نیچے سے میسجز سٹارٹ کرتی ہوں انٹ سے جو بلکل سٹارٹنگ میں آئے ہوتے ہیں میسجز تو پھر آپ کے جو کومنٹس یا میسجز ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کا جو میسج ہو وہ اوپر چلا گیا ہو تو میں نے دیکھا نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آفرین کہہ رہی ہیں اسلام علیکم اللہ سے ہمارے لئے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے لئے موجزہ کر دیں جی بلکل انشاءاللہ میں ضرور دعا کرتی ہوں جی اللہ پاک سب پر اپنا کرم کریں اور آسیا کہہ رہی ہیں میں آپ کو روز یاد کرتی ہوں آسیا بہت شکریہ آپ کا آسیا پھوش رہو اور شیخ آہ شیخ کیا نام ہے جن کا فرہین فرہین کہہ رہی ہیں جی اسلام علیکم نہیں شیخ فرحانہ عمران اسلام علیکم جی والیکم اسلام دی مجھے نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا میں کیا کروں آپ کوشش کرو اٹھا جائے گا پریشان نہ دعا کر کے سویا کرو ٹھیک ہے جی نینو کیا کر رہا ہے نینو جی اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کارٹونز دیکھ رہے تھے آپ میری انسپیریشن ہیں آپ سب میری انسپیریشن ہو جی بہت شکریہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کی لاسٹ ویڈیو بہت اچھی تھی بہت شکریہ آپ پریشیوز برٹ کہہ رہی ہیں میرے میسیجز بھی دیکھ لیں ابھی تک آپ نے نہیں دیکھ کے جی آپ کا میسیج اوپر چلا گیا ہوگا اور اس کے بعد ہیں جی شیرین شکریہ آپی آپ نے میرا نام لے لیا جی جی بالکل جیسے نام میرے سامنے آتے ہیں تو میں ضرور لیتی ہوں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپی میں نے آپ کو پرسنل میسیجز کیے ہیں آپ مجھے ریپلائی کیجئے گا جی میں آپ کو ریپلائی کر دوں گی اچھا جی اس کے بعد ہیں جی غلام محمد یہ بہت پیاری بہن ہے میری جی بہت شکریہ والیکم السلام کیسی ہیں آپ آپی پلیز میری لے دعا کیجئے گا خامر تاچ کہہ رہی ہیں جی بالکل جی بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے وزائف بتا دیں بندے سے جان چھڑوانی ہے بندے سے جان چھڑوانے کے لئے جی وزائف نہیں ہوتے دعا ہی ہوتی ہے آپ دعا کریں دی آئی لیو سو مچ آپ کی وجہ سے میں تحجد پڑتی ہوں نہیں جی میری وجہ سے آپ تحجد نہیں پڑتی آپ کو اللہ تعالی نے تحجد میں بلایا ہے تو آپ پڑھ رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب سجدوں کی توفیق دیتے ہیں تو ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہی ہم سجدہ ادا کرتے ہیں اور مغرب میں اور عشاء کی نماز میں کتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم مغرب ادا کر سکیں دیکھیں زی مغرب کی نماز تو آپ ظاہر ہے سورج جھلنے سے پہلے پہلے آپ ادا کر لیں جب ازان ہو جائے دیکھو آپ لوگ نا وضوح میں رہا کرو جب آپ وضوح میں رہو گے نا تو آپ آٹومیٹکٹی جیسی ازان ہوا کرے گی تو آپ پڑھنے لگ جاؤ گے نماز تو آپ کوشش کرو کہ وضوح میں رہو اور مغرب کی نماز جائرہ روشنی ختم ہونے سے پہلے پہلے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی شمیمہ کہہ رہی ہے ایک ریکویسٹ ہے جی شمیمہ کیا آپ کی ریکویسٹ تھی اس کے بعد ہیں جی سیلینہ شیخ اسلام علیکم آپیوہ علیکم اسلام آپ تحجد میں اتنی ویڈیوز بناتی ہیں دل کرتا ہے پڑھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں تحجد کی دعا قبول نہیں ہوگی نہیں بہتا ڈر لگتا ہے کہ تحجد کی دعا شاید قبول نہ ہو نہیں بلکل جی قبول ہوتی ہے آپ بلکل پریشان نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھیں فرہین کہہ رہی ہیں جی نینو کیسے ہیں نینو ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے اور اس کے بعد کون تھی جی اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں سے ہو میں جی بس پاکستان سے ہوں آپ میرے ویلوگز وغیرہ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا میں کہاں سے ہوں اور اس کے بعد جی کہہ رہی ہیں میں انڈیا سے ہوں میں آپ کے ویلوگز و ویڈیوز دیکھتی ہوں بہت بہت شکریہ جی اور مسٹیا کہہ رہی ہیں آپ بھی میرے کومنٹ کا ریپلائی بھی دے دیں جی میں آپ کا کومنٹ اوپر چلا گیا ہوگا جی میری نظر سے گزرا نہیں ہوگا اور فرہین ہان کہہ رہی ہیں بات جی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے تحجد پڑھنا سٹارٹ کیا ہے میرا بچہ فرہین اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے میں اس قابل نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت کرم کرے اور خامر کہہ رہی ہیں جی آپ کی پچھلی ویڈیو بہت اچھی تھی پلیز شیئر مور سچ ویڈیوز انشاءاللہ ضرور جی ایس سن ایس پاسیبل آئی ویڈیوز شیئر مور ویڈیوز انشاءاللہ اور مہامرانہ نائنٹی سیون اللہ پر توقع رکھیں اچھا یہ آئی تنگ آپ ان کو کہہ رہی ہیں مہامرانہ کو کہہ رہی ہیں بلکل جی اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع اور یقین رکھیں اللہ تعالی سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے تو آپ اللہ کی رضا میں راضی رہا کریں اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں جی شیخ فرحانہ عمران اچھا شیخ فرحانہ عمران دراصل آپ کا نام پورا ایک ساتھ لکھا ہوئے نا تو وہ پڑھنے میں مجھے تھوڑا سمجھنی آ رہی ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے ویڈیو سے بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں سے مجھے بھی بہت ساری حمد ملتی ہے اور نیلی سکس نائنٹیو سیون کہہ رہی ہیں انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا تھا ان کا نام تھا نیلم نیلم کہہ رہی ہیں سسٹر مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جی میں آپ کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ شارٹ ویڈیو شیئر کیا کریں دیکھو شمیمہ اگر میں شارٹ ویڈیو شیئر کروں گی نا تو باقی سب جو میری پیاری ہیں نا وہ میرے سے نراز ہو جائیں گی کیونکہ اور ریڈی میں جو سٹوریز ہیں نا جو میرے سٹوریز میرے پاس آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ ہمارے کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں تو پھر بھی ان کو بھی ایڈیٹ کر کے اس کو بھی شارٹ کر کے کم از کم یہی کوشش کرتی ہوں کہ بیس سے بائیس منٹ کے اندر اندر کی بنجے ویڈیو اور پھر اس پہ بھی جن کی سٹوری ہوتی ہے پھر وہ مجھ سے تھوڑی سا خفا بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے ہماری یہ والی بات کیوں کار دیا آپ نے یہ بھی بتانا تھا آپ نے اپنی بات تو کی ہی نہیں آپ کے بارے میں ہم نے لکھا تھا تو پھر میں یہی کوشش کرتی ہوں میں انہیں پھر کہتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں آپ کی جو بات تھی وہ میں نے سب تک پہنچا دی ہے تو بس ویڈیو لمبی نہ ہو میں کوشش تو یہ کرتی ہوں لیکن باقی سب جو میری پیاری ہیں نا وہ پھر مجھ سے نراز ہو جائیں گی وہ کہیں گی کہ آپ کو ہم نے کہا ہے کہ ویڈیو آپ لمبی بنایا کریں آپ کیوں نہیں ویڈیو لمبی بناتی تو اسی لئے میں پھر لانگ ویڈیو تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ چلو ٹوئنٹی منٹ میکسیموم ٹوئنٹی منٹس ہو جائیں میرا بچہ اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ جی توفیق دے رہے ہیں اور میں کہاں اس قابل ہوں مہا مرانہ کہہ رہی ہیں آپ پلیز آپی میسیجز ریکویس ضرور دیکھنا میرے میسیجز کا ریپلائی دے دیں جی مہا میں آپ کے میسیجز دیکھ لوں گی آپی کبھی کبھی کچھ چیزیں ناممکن لگتی ہیں پر نا در بار بار وہی دعا مانگتا ہے فضا آمان دیکھو آپ کو جو ہے وہ ناممکن لگ رہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو آپ کو نہیں کہا کہ یہ چیز ناممکن ہے اور یہ چیز نہیں ہو سکتی اللہ تعالی تو ہر چیز ممکن کرنے پر کہا دی رہے ہیں تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو اور اللہ تعالی پر توقع ہو یقین رکھو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور کرم کریں گے آپ پر سیدہ سکینہ کہہ رہی اسلام علیکم میرے بھی دعا کیجئے گا تاکہ میں نماز ادا کرسکوں جو پرسکوں سکینہ آپ کے لئے ضرور دعا کروں گی اور اللہ پا کرم کریں اور یہ دیکھا ایک دم سارے میسیجز اوپر چلیں گے ہیں اب میں کس طریقے سے پڑھوں ان کو رکھو جی میں ان کو تھوڑا سا نیچے کرتی ہوں اس کے بعد جی آریا جی کہہ رہی ہے جزاک اللہ خیر آپ کے ویڈیوز کے لئے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیشہ ویٹ کرتی ہوں آج کون سی خوبصورت باتیں ڈالیں گی آپ پلیز ویڈیو لانگ ہو تو ہی اپلو ڈالیں ڈال دیا کرو مجھے بہت پسند ہے لانگ جی جی بلکل یہ ہی میں ان کو بتا رہی تھی شمیمہ کو کہ بہت ساری جو میری پیاری ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ آپی لانگ ویڈیو ہو آپی آپ اللہ سے توقع سٹرانگ کرنے کا ذریعہ ہو سلینا شیخ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اور میں اس قابل بلکل بھی نہیں ہوں یہ آپ کا پیار اور محبت ہے کہ آپ ایسا سوچتی ہیں ورنہ یقین جانئے مجھے کچھ بھی نہیں آتا اور جس کو کہتے ہیں کہ بلکل زیرو سے سٹارٹ لینا بلکل زیرو سے ہی سٹارٹ لیے اور ابھی تک سیکھ رہی ہیں اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور بس اللہ تعالی کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے اور ہم تو بس گنے گار ہیں اور بس کیا کہوں جی اور ڈیٹیل میں سننا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ جی افرہ شیخ کہہ رہی ہیں لیو آپی لیو سو مچ میرا بچہ خوش رہو آپی ریپلائی تو کریں پلیز ہینہ خان جی میں ریپلائی دے رہی ہوں جیسے جیسے سب کے میسیجز میرے سامنے آ رہے ہیں میں سب کو ریپلائی دے رہی ہوں اور اس کے بعد جی رضیہ کہہ رہی ہے کہ میں تو انسٹا تب ہی آن کرتی ہوں جب آپ لائیو آتی ہیں بہت شکریہ جی تقریباً میں مہینے بعد ایک مہینے بعد میں انسٹا پہ لائیو گئی تھی کیونکہ میرا گلہ جو تھا نا بس اس نے مجھے اجازت نہیں دی تھی لائف کرنے کی اور میں ویڈیوز بھی بڑی مشکل سے میں شیئر کر رہی تھی آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کا انتظار ہے ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے آپ کو میرے لئے ذریعہ بنایا ہے دعا کریے آپ سب پلیز ایمن ایمن کو ایمن ایمن چلیں آپ کا نام ایمن ہی ہم کہہ دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کا نام اور دیکھیں جی ڈپریشن میں اللہ تعالیٰ آپ جس طریقے سے کہہ رہی ہیں نا کہ آپ گزر رہی تھی یہ ڈپریشن بڑی بری تکلیف ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس پریشانی سے نہ گزارے اور باقی میں اس قابل کہا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو میری آواز سے سکون آتا ہے تو جی اللہ تعالیٰ سے آپ یہی دعا کریں کہ اگر کسی کا کسی کا ذرا سا بھی میں ذریعہ سکون کا بن سکتی ہوں تو ذریعہ ہی ہوں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عجر دیں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے بعد ہے جی علمہ ناس کہہ رہی ہیں پر میرے سامنے پریشانی آ رہی ہے کہ میں دوسری جگہ دہان لگاؤں علمہ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھیں دیکھیں دعا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا آپ نے اور دعا ہی تو ہے جو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت سٹرونگ کنیکشن بناتی ہے اور شیرین کہہ رہی ہیں جی آپ ہی میرے میسیجز کیوں نہیں ریٹ کر رہی ہیں میں بلکل میسیجز ریٹ کر رہی ہوں جی کیوں نہیں کری سب کو ریپلائر دے رہی ہوں اور ناس آپ کہہ رہی ہیں آپ ہی دعا کیجئے میرے لئے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بے شمار دعائیں اور سباحت حافظ نے جوائن کیا تھا ہمیں السلام علیکم سنہ کہہ رہی ہیں جی والیکم السلام آپ ہی تحجد ہمارے لئے بہت خاص ہے اور ہماری لائف میں بہت ہی مسئلے ہیں آپ ہی دعا کیجئے کہ سب اچھا ہو جائے اور آپ تحجد کے بارے میں اور ویڈیوز شیئر کریں جی والیکم السلام سنہ اور انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس ویڈیوز آتی ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اور بہت شکریہ آپ کے پیار کے لئے سلام آپ ہی آپ کے ویڈیوز کا پورا ویک انتظار رہتا ہے عریبہ میں پوری خوشش کرتی میرا بچہ کہ میں ویڈیوز میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بس منڈے اور تھرسڈے ایک روٹین بن گئی ہے اور جیسے پتہ کیا سٹوریز پر بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے پہلے مجھے لکھنا پڑتا ہے لکھنے کے بعد مجھے پھر ان کو سینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے میں ٹائٹل کیا لکھوں کس طریقے سے آپ کی ویڈیو میں جو ورڈ ہے ان کو دیکھوں تو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے پوچھ کے ان کی ہر بات کو دیکھ کر تاکہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے ان کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہو تو ایک ویڈیو کے پیچھے کہلو کہ تین سے چار دن لگ جاتے ہیں تو بس پھر میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ دو یا تین ویڈیوز میں اپلوڈ کر سکوں اسمہ فرہان 48 یہ میری سسٹر ہے اور یہ بھی آئی تھی لائیو بہت شکریہ آپ کا لائیو آنے کے لئے والیکم السلام اللہ کا شکر کاسیا آپ کیسی ہیں آپ بھی بہت مس کیا جب آپ کا گلہ خراب تھا بلکل آسیا ایسا ہی تھا اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا بہت سے طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک سے اور ویڈیوز میں بھی اتنی عجیب سی آواز کھڑ کر آواز آ رہی تھی لیکن کوشش یہی کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو انتظار ہے تو میں ویڈیوز شیئر کروں میں اپنی سٹوری شیئر کروں گی سارا پھر دوست جی آپ مجھے میسیج کر دیجئے گا اور جب بھی آپ لوگ مجھے اپنی سٹوری کوئی بھی شیئر کرتے ہیں تو پلیز آپ سٹوری کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ سٹوری کی دے دیا کریں تاکہ میرے لئے پڑھنے میں آسانی ہو جائے اکرا پوری کہہ رہی ہیں بہنہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے اور اللہ کے کرم سے میں تحجد پڑھنا شروع ہو گئی ہوں اللہ پاک جی قبول کریں آپ کی عبادت کو اور اکرا آپ بس دعاوں میں مجھے نینو کو یاد رکھا کرو بہت شکریہ اور اللہ تعالی آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ کریں اور اس کے بعد جی سوہا ہے جی کیسے ہیں سوہا آپ اور آپ اور نینو کیسے ہیں مسکان سعید اللہ کا بہت شکر ہے کرم ہے جی بس سردیاں ہیں نا سردیوں میں بس وقت سے یہی فلوک وغیرہ یہی سب چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد ہیں جی عریبہ عریبہ نام ہے ان کا اور سسٹر دعا کریں سسٹر دعا کریں میرے لئے مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ پاک آپ کے حق میں بہت بہتری کریں جی اور اللہ تعالی آپ کے لئے سانیہ کریں خوش شاید تھی ہمارے ساتھ نور بلوش تھی ہمارے ساتھ عروسہ صدیقی تھی ہمارے ساتھ اور نشات انجم تھی آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے نشات آپ کیسے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں جی شیخ فرحانہ عمران کہہ رہی ہیں آپ کے ویڈیو اور ڈیلی ریمائنڈر سے میں فجر کی نماز کو ادا کرنا کا یہ سال میں نے سوچا ہے بس جی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی عبادت کو اور میں تس قابل نہیں ہوں عروسہ صدیقی کہہ رہی ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام آپی بہت ہی اچھی ہو پوزیٹیو وائبز ملتی ہیں آپ کی آواز سے الویہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ پوزیٹیو وائبز آتی ہیں اور آپ سب لوگ میری انسپیریشن ہو اور مجھے آپ لوگوں سے موٹیویشن ملتی ہے اور خوشی کہہ رہی تھی آپ کیسے ہیں جی والیکم السلام میں ٹھیک ہوں جی فیہ کہہ رہی ہیں اسلام علیکم اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا پیار مجھے نکا کے صورت رشتر میں مل جائے جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے حق میں اللہ پاک ضرور بہتری کریں گے پریشان نہ ہو بلکل ٹھیک ہے مسکان کیسی ہیں آپ مسکان ٹھیک ہے میں لانگ ویڈیوز کیسی کی نہیں دیکھتی اسی لئے سٹارٹ میں آپ کی نہیں دیکھتی تھی اب ایک دفعہ دیکھی پھر تو کوئی پیار پیار سا ہو گیا ہے آپ کی ویڈیوز سے اچھا وہ کہنا چاہیے کہ پہلے میں نہیں دیکھتی تھی لیکن جب میں نے آپ کی لانگ ویڈیوز دیکھی پھر آپ کی ویڈیوز سے مجھے پیار سا ہو گیا آپ جتنی لمبی ویڈیو ہوتی ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے بس یہ آپ لوگ خوش رہو اور کوشش یہی کروں گی کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جو سٹوریز میں نے شیئر کیے نا اس کو میں نے بہت ایڈیٹ کیا تھا تو پھر مجھ سے وہ خفا ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے کافی زیادہ چیزیں کچھ باتیں ہماری کیوں کارڈ دینا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ زیادہ لانگ ویڈیو میں کس طریقے سے اپلوڈ کروں لیکن اب آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہو تو انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گی کہ جیسی پوری کی پوری سٹوری نا میں اس کو اپلوڈ کر دیا کروں ٹھیک ہے جی یس پلیز شیئر اسلامی بیوٹی کیر انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی اور اپنے سے ہی ریلیٹ کروں گی چیزوں کو جو میں یوز کرتی ہوں ڈیلی روٹین میں تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی جو بھی لائف میں ہیں میرے لئے دعا کریں کہ جلدست میرا نکاح ہو جائے انشاءاللہ جی ایک اور بات آلیہ جی کہہ رہی ہیں جی اللہ نے آپ کو بہت پیاری آواز دی ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز سننا پیارے لفظ سننا ہمیشہ یاد رکھوں گی آپ کو پیارے لیٹل نینو کو بہت شکریہ آلیہ آلیہ آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کا دل بہت اچھا اللہ تعالیہ آپ کو خوش رکھیں اور پریجیز بیٹ کہہ رہی ہیں بہت روئی ہوں آج میں اللہ تعالیہ آپ کو کبھی بھی نہ رولائیں اور آپ کے ہر پریشانی دور ہو انشاءاللہ اور چارمنگ بیا کہہ رہی ہیں دل سے دعائیں آپ کے لئے بہت شکریہ چارمنگ بیا آپ کے لئے بھی بہت ساری دعائیں یہ دیکھیں سارے کومنٹ گزر ہی گئے یہ کیا بات ہوئی آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک یہ تھا اور یہ انسٹا کی لائف تھی دو دن پہلے جو میں نے انسٹا پر لائف کی تھی کیوں ان اے کا ٹاپک تھا ہمارا مشرین کے رہی ہیں آپ اور نینو ہمیشہ میری دعا میں شامل رہتے ہو بہت شکریہ مشرین جی آپ کے پیار کے لئے آپ کی محبت کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ ہوں وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنے مرہوم نانا نانی یا کوئی مرہوم ہوں تو ان کے لئے ہم نوافر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بلکل جی نفلی عبادت آپ کر سکتی ہیں اس کا سواب آپ ان کو پہنچا سکتی ہیں آپ ہی تب اور بطول فرشتہ کہہ رہی ہیں آپ ہی ہم تب کیا کریں گناہوں سے بچنے کے لئے دیکھیں جی دیکھیں میری بات سنیں اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ پوری کوشش کریں بے حیثیت مسلمان ہم یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اور اگر دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم گنے گار انسان ہیں خطے کار ہیں اور ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف پرفیکٹ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آگے کبھی نہ جھکیں اور اللہ سے ہی بات کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز بتا دو کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہو گئی ہے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے جو بھی آپ کی بات ہے اور گناہ جو ہو گئے اس کے لئے میں آپ کو کہوں گی دو نوافع صلات التوبہ کے وہ پڑھیں استقفراللہ کی کسرت کریں اور اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے اور وہ ہمیں ضرور معاف کر دیتے ہیں یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعے میں ہی ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی ہمارے چہرے پر نئی نظر آتے تو ہم دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کتنا پیار کرتی ہے اور اگر ایک بات ہے کہ جتنا ہم اپنے روٹین میں گناہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر ہمارے چہرے پر آنے لگ جائے تو لوگ ہم سے کتنا دور ہو جائیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں موقع دیتے ہیں توفیق دیتے ہیں کہ معافی مانگ لو گناہ ہو گیا ہے میرے پاس آجا میں تمہیں معاف کر دوں گا تو بس جی اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سچے دل کے ساتھ اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہو اور بس یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی اور کبھی ایسا ہو تو بس اللہ سے بات کرو اور اس کے بعد جی کون تھی ان کا نام ہے جی اسلام علیکم دی میں انڈیا سے ہوں آپ کی ویڈیوز بہت موٹیویٹ کرتی ہیں ہم سب کو آپ یقین مانو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو اللہ آپ سے بہت اچھا کام لے رہے ہیں بہت خوش رہو اور حمد قسمت ہیں بہت خوش قسمت ہے آپ بہت شکریہ جی میں کس طریقے سے آپ کا شکریہ دعا کروں اور میری بہن بہت اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کریں اور آپ سب کا میرے ساتھ ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو میں یہ ویڈیوز یہ باتیں ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور الفاظ خاص جو ہیں وہ خفا ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں الفاظ خاص میں آپ سے بات کر رہی تھی آپ کا جو میسج کومنٹ تھا وہ شاید اوپر چلا گیا اور نیہا علی کہہ رہی ہے پر لاس کچھ مند سے کافی حالات خراب ہیں اللہ تعالیٰ نیہا آپ کی پریشانی کو دور کریں تحریم کہہ رہی ہیں جی تحجد نماز کے لیے ان کا کیا سوال تھا وہ بھی اوپر چلا گیا جی آپ ہی تحجد کا ٹائم بتاتے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے دیکھو پیٹا جی چوبیس گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا لمحہ ہوتا ہے جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا سن لیتے ہیں قبول کرتے ہیں تو لہٰذا آپ ہمیشہ پوزیٹیو سوچو اپنے موں سے جو لفظ نکالو اچھا نکالو اچھائی مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سب کے لیے اور یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو اور تحجد کا وقت جو ہے وہ واقعی میں قبولیت کے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ پانچ وقت کی جب نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری دعائیں ضرور سنتے بطول فرشتہ خیر رہی ہیں آپی جان ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ گناہوں سے اس حد تک نہیں بچ پاتے آپ کوشش کر رہی ہیں آپ ٹرائے کر رہی ہیں تو بس آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں اور آپ نوافل پڑھیں دو رکعت نمازیں صلات التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگیں اور استقفر اللہ کی کسرت کریں اور دیکھیں وضو میں رہا کریں وضو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے جب ہم وضو میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے سے شیطان بھی دور رہتا ہے گناہوں سے ہم خود پر خود بچ جاتے ہیں تو بس آپ وضو میں رہا کریں میں آپ کو یہ بھی آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں اور جب آپ خود دیکھیں گے آپ وضو میں رہیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا مس خان اسلام علیکم مریم's فٹوگرفی کہہ رہی ہیں آپ کے پریشانی اللہ تعالیٰ دور کریں آپ پی چیک کوسچن پلیز عریبہ آپ کا بھی کومنٹ اوپا چلا گیا آپ دوبارہ مجھے شاہد میں نے آپ کو کہتا کومنٹ کریں آپ نے میرے لئے پلیز دعا کیجئے میری دعا اللہ قبول کر لیں بلکل جی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں الوی کہہ رہی ہیں کسی انسان سے دور رہنے کے لئے کیا کریں آپ پی آپ کسی انسان سے اگر ایسا نیگٹیف وی میں مطلب آپ کو اس سے نیگٹیف وائپز آ رہی ہیں تو آپ دور رہنے کے لئے تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی آپ کی پریشانی اور جو انسان آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کی لائف میں وہ آپ سے دور ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے اور نیہا کہہ رہی ہیں باجی میں ہر نماز کو دو نفل ضرور ادا کرتی ہوں گناہ کی معافی کے لئے جی جی بالکل نیہا ہے ایسا ہی ہے میں نے بھی اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ دو نوافل ہیں جو دو نوافل ہیں صلاة التوبہ کے پھر صلاة الشکرانہ کے اور پھر ساتھ ہی اور ساتھ جو ہوتا ہے وہ صلاة الحجات کے نوافل میں ادا کروں آپ اوپر جا کے میرا کومنٹ دیکھیں اب میں اوپر کس طریقے سے جاؤں کیونکہ اس لئے میں اوپر جا نہیں سکتی ہوں یہ میں نے آپ کو بتایا نا میں اس پر وائس آور کر رہی ہوں نہیں تھی آپ کا کومنٹ اوپر ہی چلا گیا مجھے نہیں مل پایا اس کے پاس ہی آلیا انساری کہہ رہی ہیں آپ ہی مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز آپ مجھے ان باکس میں میسج کریے پلیز جی آلیا میں نے آپ کو آنسٹ دے دیا تھا آپ نہ چیک کر لیجئے گا ان باکس اور میں بھی ہو سکتا آپ کے نئے میسجز آئے ہوں وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گے آسیہ کہہ رہیے صلات الحاجات کا دوبارہ سے طریقہ ریپیٹ کر دیجئے دیکھو ایک جو ویڈیو ہے نا وہ میں نے صلات الحاجات سے ریلیٹڈ شیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لینا اور دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے طریقہ بتا دیتی ہوں آپ ایک کام کریں کہ آپ پتہ جب آپ صلات الحاجات پڑھتی ہیں نا تو آپ کا صلات الحاجات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی وش اپنی ڈیزائر اللہ تعالیٰ کو نوافل کے تھو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بتا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ یہ پریشانی اس کو آپ دور کر دے ٹھیک ہے یہ ہوگی بات اور اس کے بعد صلات الحاجات کا جو طریقہ ہے اس میں آپ جو پڑھنا چاہے نا جو بھی آپ کو قرآن پاک کی آیات آتی ہیں آپ وہ پڑھ لو نہیں تو صلات الحاجات کی جو دعا ہے وہ میں نے ویڈیو میں منشن کی ہوئی ہے وہ آپ ایک دو بار پڑھو گی آپ کو یاد ہو جائے گی پھر دیورنگ نماز آپ اس کو پڑھ لو نہیں تو آپ بعد میں جب دعا کرتی ہو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہو تو اول آخر درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کو دیکھ کے پڑھ لو اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا آپ وہ کر لو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور اس کے بعد ہنزی لفظ سپیچلس کہہ رہی ہے اللہ ہم میاں بیوی کا دل ملا دیں اور پلیز دعا کریں اور کرائیں بالکل جی اللہ تعالیٰ آپ کے ہزبنڈ کے دل کو نرم کریں آپ کے لئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیوں کو دور کریں آئیمہ کہہ رہی ہے جی فائیو تھرٹی پر تحجد پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز سے پچیس سے تیس منٹ پہلے تک آپ پڑھ سکتی ہیں تحجد کی نماز اور فجر کی اذان جب ہوگی تب ہی آپ نماز ادا کریں گی لیکن آپ تحجد کی نماز کم از کم پچیس سے تیس منٹ پہلے پڑھ سکتی ہیں آپ بھی کیا پیریٹس میں ہاتھ سے تسبیح چھوک پڑھ سکتے ہیں جی بالکل چلیں اس بارے میں تھوڑسی ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتی ہوں دیکھیں آپ جب دیورنگ دیز دیز جو ہوتے ہیں ہمارے منتلی سائیکل کے ہوتے ہیں آپ اس میں نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی زبان آپ کی پاک ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو وضو میں بھی رکھ سکتی ہیں زبان آپ کی پاک ہے آپ استقفیر اللہ کا ذکر کریں تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کیونکہ بہت زیادہ دیپریشن ہو رہا ہوتا انزائیٹی ہو رہی ہوتی ہیں ان دنوں میں اور آپ زیادہ ہو سکے درود ابراہیم کی قصرت کریں استقفیر اللہ پڑھیں اور آپ کی زبان پاک ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ وضو میں رہیں گے تو ظاہرہ ہاتھ بھی پاک ہیں آپ کے بیسکلی صرف دو چیزیں ہوتی ہیں نماز اور قرآن پاک جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتی اس بارے میں آپ کو پتا بھی ہے نہیں تو آپ ڈاکٹر فرد حاشمی کے جو لیکچرز ہیں اس بارے میں آپ سنیے گا اور جو بھی لڑکیاں ذرا سی کنفیوجن میں ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر فرد حاشمی کے لیکچرز لازمی سنیں کیونکہ ان کے لیکچرز سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم مطلب ایسا ہوتا ہے نا کافی سے کامپلیکیشنز میں ہم پڑھے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے کرنا یوں نہیں کرنا وہ اتنی زیادہ آسان چیز کو بتاتی ہیں اور اتنا ڈیفائن کرتی ہیں چیز کو ہر ڈیفینیشن کے ساتھ وہ ایک بات بتاتی ہیں تو آپ اس بارے میں یا کوئی بھی آپ کے پرسنل میٹرز ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو تو آپ ان کے جو ہوتے ہیں لیکچرز کو جا کے آپ دیکھ لیں تو مجھے بھی کبھی کچھ نہیں سمجھ آتی تو میں انہی کے دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے بھی اتنا پتا تو ہے نہیں میں نے آپ کو پتا جیسے کہ میں ابھی کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں تو میں ابھی ابھی سیکھ رہی ہوں اسی طریقے سے میں دیکھتی ہوں پھر ویڈیوز وغیرہ مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے جو باتیں نہیں بھی سمجھ آتی آپ ہی سجدے میں دعا کرتے وقت درودہ ابراہیم اچھا یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ سجدے میں ہم درودہ ابراہیم پڑھیں تو میری بہن میرے خیال سے آپ اس بارے میں گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ سجدے میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور سجدے میں تو سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو جب بھی پریشان ہو کوئی دعا کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو تو سجدے میں بیٹھ جاؤ اور بس سجدہ ادا کرو اور بس اللہ تعالی سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دو میں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ جب کوئی دل دکھا دے یا کوئی ہرٹ کر دے تو میں پتہ کیا کرتی ہوں میں جا نماز بچھا کے سجدے میں چلی جاتی ہوں اور سجدے میں جا کے میں اتنا روتی ہوں کہ میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے پھر مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے اس سے کہنا پڑے کہ مجھے اپنا تھوڑا سا وقت دے دو یا مجھے تھوڑا سی بات کرنی ہے آپ سے تو بس پھر اللہ تعالی ہوتے ہیں میں ہوتی ہوں کیوازی ہمارے ساتھی ڈی آئی وائے ہینا بیسن اسلام علیکم آپی والیکم اسلام جی پریجیا زینب ہے اسلام علیکم فائف ٹائمز کی نماز جلدی کیسے ادا کریں وضو میں رہیں وضو میں جب آپ رہیں گی تو آپ کو جیسی ازان کی آواز آئے گی تو آپ فوراں سے نماز ادا کر لیں گی ٹھیک ہے یہ ایک ان کے لئے بھی ٹپ ہے جن کو نماز کی ادایگی میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں دیکھیں نماز کی ادایگی میں کیسی مشکل اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر آپ نے دوستی کرنی ہے آپ نے اللہ تعالی کے قریب ہونا ہے تو نماز کو ادا کرو جب آپ نماز کو ادا کرو گے تو اللہ تعالی کے خود با خود آپ قریب ہو جاؤ گے ظاہر ہے جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر آپ پر پڑتی ہے اللہ تعالی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے یہ بندی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہے تو اللہ تعالی کی نظر میں آپ آتے ہو نا تو خود با خود آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ کی ہر بات قبول ہوگی تو آپ بلکل پریشان ہو ٹھیک ہے بھائی آج ہمیں جواب نہیں مل رہا بھئی اچھا آپ نے لکھنا ہوگا سارا ملک کہہ رہی ہیں اداس ہو گئی ہیں سارا ملک سارا آپ کا میسیج شاید اوپر چلا گیا ہوگا اس لیے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد یہ خوشی ہے بہت ہی پیاری تھی خوشی عزیز ہیں اور اتنے پیارے پیارے سے میسیجز بھی کرتی ہیں مجھے اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں اور اللہ تعالی آپ کے لیے بہت ساری آسانیہ کریں شیفہ خان کہہ رہی ہیں پلیز اس ویڈیو کو سیف کر دینا جی بلکل میں اس ویڈیو کو یہاں پہ یوٹیوب پہ آج شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور بنت عثمان گنی کہہ رہی ہیں سسٹر I love you for the sake of Allah for the sake of Allah کیونکہ آپ نے مجھے دس سال بعد پھر سے تحجد سے ملایا ہے بنت عثمان گنی میں نے آپ کو کیا ملانا ہے جی اللہ تعالی نے آپ کو بلائے اور اللہ تعالی ہی توفیق دیتے ہیں بس آپ دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے بھی نینو کو بھی اور سب میری پیاریوں کو اور اس کے بعد جی پرل گرل ہیں آپ کہاں سے ہو جی میں پاکستان سے ہوں ناز کہہ رہی ہیں آپ پہ صلات الحاجات کی نیت کیسے کریں نیت پیٹا جی جیسے آپ نماز کی کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے کریں اور بس آپ اس میں صلات الحاجات کا جو لفظ ہے آپ وہی یوز کر لیں جیسے آپ زہر اور اسر مغرب نماز کا کرتی ہے نا ایسے آپ نے اس کی جگہ آپ نے صلات الحاجات کا جو ورڈ ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور جیسے آپ نیت آپ کر لیں نہیں تو آپ گوگل کریں یا یوٹیوب کریں تو آسانی طریقے سے سیکھ لیں نہیں تو میں آپ کے لئے کوئی ویڈیو بنا دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ہی آج بہت زیادہ بیزی ہیں آپ نہیں میں بیزی نہیں تھی آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی آپ ہی میرا کوئسن یہ ہے کہ اگر ہم نے چار ٹائم کی نماز ادا نہ کی ہو اور ہمیں عشاء کی نماز ادا کرنی ہو تو کیسے کریں دیکھیں چار ٹائم کی نماز آپ کہنا چاہریں کہ آپ کی نماز قضا ہوگی ہو اگر آپ کا یہی تو سوال ہوگا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایسا کریں جب آپ فرض نماز کی ادائیگی کریں تو اس کے بعد آپ قضا نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ بالکل قضا نماز کی بھی ادائیگی کر لیں جیسے آپ نے پہلے فرض نماز پڑھنی ہے جو آپ کی نیکس ڈی میں آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی قضا کی نماز ہے جو آپ کی رہ گئی ہے نمازیں آپ ان کو بھی ادا کریں میرے ساتھ تو مطلب ایسا میں آپ کرتی ہوں کہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے اتنی نماز زندگی میں اپنی چھوڑی ہیں تو میں ان کو قضا کر کے بھی پڑھنے کی آپ کوشش کرتی ہوں بتانے والی بات تو نہیں ہے لیکن آپ سب میری پیاریاں اور میری بہنیں تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ بھی چاہو تو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو جو آپ کی نماز چھوٹ جائے ہیں جو آپ کی نماز رہ جائے اس کو قضا کی نیت کر کے آپ پڑھ لیں دعا کریں ہم بہن بھائیوں کے نیک نصیب کے لئے اللہ تعالی بہن بھائیوں کا بہت نیک نصیب کریں آپ کی زبان سے ایک بار کہہ دو کہ میرے ہر دعا قبول کر لیں ناز اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ہر دعا قبول کریں اور جو جو میرے ساتھ میری پیاریاں لائیو میں موجود تھی ان سب کی اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کریں پریجیو زینب کہہ رہی ہے اسلام علیکم آپ پی لف روم انڈیا بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ سے بہت شکریہ جی اللہ تعالی بہت خوش رکھیں اور آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی یہاں پہ میں ان سے پوچھ رہی تھی میری آواز آ رہی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا شاید میری آواز جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے مجھے آواز کیونکہ کومنٹس آنا بند ہو گئے تھے ایک دم سے تو اس لئے میں ان سے پوچھ رہی تھی اور اس کے بعد ہینا بائے سنا کہہ رہی ہے آپ ہی اگر دن کی کوئی فرض نماز طبیعت خراب کی وجہ سے چھٹ گئی ہو تو دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی پھر میں اسی دن قضا پڑھ لیتی ہوں دیکھو عبادت تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے اس کا تو کوئی انسان قبول کرنی ہے ٹھیک ہے اور سنا ہے میں آپ کو دوسری بات یہ بتاؤں کہ کوئی نماز آپ کی فار ایزمپل بیماری کی وجہ سے قضا ہوگی ہے پہلی بات ہے کوشش تو یہ کریں کہ نماز کبھی قضا نہ ہو اور بیماری کی حالت میں اگر قضا ہوگی ہے جسے بخار ہے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے تو اس کی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت آسان ہے تو آپ کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی ہوا کرے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں اور بس یہ کہوں گے کہ قضا ہو جائے تو آپ قضا ادا کر لو ٹھیک ہے جی اور کوشش یہی کرو پہلے کہ قضا نماز نہ ہو ٹھیک ہے جو فرض نماز اس کی قضا کوشش کرو کہنا ہو ٹھیک ہے اور فرحین کو ریشی کہہ رہی ہے نیک رشتے کے لیے آپ بتا دیجئے مجھے بیٹا میں کس طریقے سے مجھے وظائف وغیرہ کا تو اتنا علم نہیں ہے تو میرے پاس تو جو سٹوریز ہیں جو چیزیں میں شیئر کر دیتی ہوں آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لو ٹھیک ہے اور اللہ تعالی آپ کو بہت نیک نصیب کریں یہی میں کہوں گی اور تحجد میں ایک نصیب کی ایک ویڈیو ہوگی بیٹا آپ وہ دیکھ لینا وہ ماشاء اللہ سے اس کا بہت ہی وہ کہلو کہ جس جس نے جو جو کر رہی ہیں اور جن انہوں نے کی ہے بہت ہی اللہ تعالی نے ان پر کرم کی ہے تو آپ وہ کر لو ٹھیک ہے آپ ویڈیو دیکھ لینا اسلام علیکم آپ پی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بیٹا جی اروج میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اروج اور اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہنا آپ جی زائرہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں کہ آپ وقت نکال کے میرے لئے آئی ہو اور آپ کی اللہ پاک سب پریشانیوں کو دور کریں اور ناز کریم میں بہت پریشان ہوں ناز اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں دور کریں انشاءاللہ اور اس کے بعد کیا سوال تھا آپ بھی آپ میرا نام لے کے ایک بار بول دیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو آپ کا نام کیا تھا آپ کا نام تیا تھا نا مستیا مستیا یا تیا آپ کا جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور آپ بہت زیادہ ہمیشہ مسکراتی رہو کبھی آپ کی آنگ میں کوئی آن سنائے ٹھیک ہے آپ کی وائس ماشاءاللہ بہت پیاری ہے شازیہ پروین کہہ رہی ہیں آپی آپ سے میرا ملنے کوئی موجزے سے کم نہیں ہے آپ سے ملنا میرا کوئی موجزے سے کم نہیں ہے آپ بہت موٹیویٹ کرتی ہیں ہم سب کو اللہ آپ کو نینو کو مجھے بہت شکریہ شازیہ شازیہ پروین آپ کے الفاظوں کے لئے آپ نے اتنا پیار دیا اور اتنے پیار الفاظ جو آپ نے لکھے اس کے لئے بہت شکریہ لکھنے کی کوشش کی لیکن انسٹاگرام کہہ رہا ہے یوزر نیم اس نوٹ اویلی ور ہاں نیلم آپ نے مجھے بہت دیا تھا میں آپ کا نام سمجھ گئی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد سیدہ سکینہ تھی ہمارے ساتھ کہہ رہی ہیں جی اسلام علیکم آپ میرے لئے دعا کیجئے میں بہت پریشان ہوں اللہ تعالیٰ میری پریشانی آسانی میں بدل دے بلکل اللہ پاک آپ کی سکینہ جو بھی پریشانی اس کو آسانی میں بدل دے انشاءاللہ آپ ہی ہم لوگوں سے آپ کبھی دور مت ہونا ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہنا آئے ماں ست کے میرا بچہ خوش رہو اور بس میں تو ساتھ ہوں آپ لوگوں کے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور جس منزل پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلائے اللہ تعالیٰ چلائی رکھیں انشاءاللہ اور بس میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اچھی اچھی ویڈیوز بھی لے کیا ہوں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گی کہ ویلوگز وغیرہ بھی شیئر کروں ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اور درود ابراہیم اگر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں اچھا ہی آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کہنا چاہی تھی کہ درود ابراہیم ہم ایک ساتھ ہی کیا پڑھیں سو بار تو میری بہن جتنی آسانی ہو جتنی بھی آسانی ہو آپ پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے جیسے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو میں نے پہلے آج سے بارہ سال پہلے اکیس مرتبہ سے شروع کیا تھا ٹھیک ہے اور ابھی جب میری امی کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ دپریشن میں تھی تو میری سسٹر نے مجھے دوبارہ سے پھر یاد کرایا کہ تم درود ابراہیم کسرت سے پڑھنا شروع کر دو اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ درود ابراہیم کے ایسے ایسے میریکل ہوئے ہیں میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں اور انشاءاللہ میں شیئر ضرور کروں گے آپ لوگوں سے تو آپ جیسے آپ چاہو تو آپ پڑھ لیا کرو پریجیوز پریجیوز زینب ان کا نام ہے جی اور یہ کہہ رہی ہیں آپ پہ یہ ویڈیو انسٹا کی آئی جی ٹی وی شیئر کر دیجئے گا جی میں یوٹیوب پہ شیئر کر رہی ہوں زینب اچھا آئیشہ کا سوال تھا کہ جو دعا کا خیال آتا ہے اور وہ بار بار اگر کوئی دعا کا خیال آئے تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں اس کے بارے میں آئیشہ ایسا کریں کہ دیکھیں جب دعا کا خیال آتا ہے زینب میں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ دعا کریں آپ کا کام ہے دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمائے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہو اور جو خیال آپ کا دعا کا آ رہا ہے آپ دعا کرو دیکھو اس دعا کے ذریعے آپ کے لئے ہو سکتے کتنی ساری پریشانیاں ہوں کتنا کچھ ہو جو دور ہو جانا ہو آپ نے تو دعا کرنی ہے نا باقی اللہ تعالی کو بہتر پتہ ہے آپ اللہ تعالی کی رضا میں راضی ہو اللہ تعالی آپ کی رضا میں راضی ہوں گے کیوں کیونکہ آپ اللہ کی مان کے چل رہے ہو جب آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو تو اللہ تعالی اپنا ضرور کرم کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھو ہم مسلمانوں کے لئے اتنی بات ہی بہت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا اور اگر اللہ تعالی نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے اور ہم ڈیلی بیسیز بھی اللہ تعالی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں دعا سے اللہ تعالی سے اپنے رشتے کو سٹرونگ بنا لیتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تو بس یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو اور اللہ تعالی سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے اور اس کے بعد مستیاں کہہ رہی ہیں آپ بھی آپ ڈیلی روٹین بلوگ بھی شیئر کریے گا جی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اپنی ویکلی روٹین بھی پوری شیئر کروں گی اور بیچ میں کوشش یہ ہی کروں گی کہ جہاں پہ جاتی ہیں بلوگز وغیرہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیا کروں ٹھیک ہے جی کیسی ہیں آپ آواز سن کے بہت اچھا لگا آئرن لیڈی آپ کو لپا خوش رکھیں اور آپ کی سب پریشانیاں دور ہوئیں انشاءاللہ آپ بھی میرا مطلب ہے جی بالکل اس میں ایسا ہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس طرح آپ کے لئے سانی آپ درود ابراہیم جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیا کریں گیارہ مرتبہ سے شروع کر لو اکیس مرتبہ سے شروع کر لو جتنا ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ روٹین بن جائے گی ٹھیک ہے اور میری بھی اسی طریقے سے پھر روٹین بن گئی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے میں پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد علمہ ناس کہہ رہی ہیں آپ ہی میں اشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار ایک بار آئی تنگ وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ پڑھتی ہیں درود ابراہیم سردرت کی وجہ سے مجھے اور زیادہ نہیں پڑھا جاتا صحیح ہے بلکل جی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے اور درود ابراہیم کی دیکھو اتنی ساری برکتی اور فضیلتیں ہیں اور اگر آپ کو درود ابراہیم کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اس درود ابراہیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب دعاوں کو قبول کرنا ہے ٹھیک ہے اور بس یہی کہوں گے کہ درود ابراہیم لاتادات پڑھیں بے شمار پڑھیں اور جتنا بھی ہو سکے پڑھیں لیکن آپ سو کی ایک تسبیح جو ہے وہ آپ لازمی کر لیا کرو کوشش کر کے دن میں تقریباً پچیس منٹ لگیں گے آپ کے شروع میں اور آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن گی نا تو سولہ سے سترہ منٹ میں آپ سو کی تسبیح جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لوگے اور انشاءاللہ میں ضرور اپنی ڈیلی روٹین وہ کہہ رہے ہیں جو شیئر کریں وہ بھی شیئر کروں گی اور بس ایسے آہستہ آہستہ آپ لوگے ہو جائے گا سب کچھ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے اور میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گی اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیپریشن اور انزائٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ سورے دوہا جو ہے اس کو پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ سورے دوہا کو پڑھا کریں کیونکہ سورے دوہا جو ہے وہ ڈیپریشن کو بہت کیور کرتی ہے اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا سورے دوہا کے بارے میں اپنی باتوں کو بھی شیئر کیا میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں آگو ٹو سٹے اس کا ٹائٹل ہوگا اس میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو آپ وہ پڑھ لیا کریں وہ لازمی پڑھیں بلکہ جن کو بھی کوئی مسئلہ ڈیپریشن سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور وہ نینو بھی تھی میرے ساتھ باجی آج میں لیٹ ہو گئی معاف کرنا نہیں فاطمہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور فاطمہ ہے جی بہت ہی پیاری سی بچی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک تحجد میرے کا سٹوری میں ایسا شیئر کی ہوئی ہے اور اس سٹوری کو جب میں نے پڑھا اور میں نے کہا چلو میں سٹوری پر اب کام کرتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں تو ویڈیو شیئر کرتی ہوں لیکن جب اس سٹوری میں نے پڑھی تو اس میں فاطمہ نے سارا کچھ میرے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپی سے ملی اور فاطمہ بہت زیادہ ڈپریشن سے بھی گزر رہی تھی تو پریشان تھی اور اس طریقے سے اور سب کچھ فاطمہ نے میں نے کہا لوگوں نے اس کے سننے کے بعد کہنے کہ یہ تو آپی نے آج اپنی ویڈیو یہ اپلوڈ کر دی ہے اور اس میں فاطمہ نے اتنی میرے لئے پیاری پیاری سی باتیں لکھی میں یہ اتنا کچھ لکھا ہے تو فاطمہ میرا بچہ خوش رہو اللہ تعالیٰ کو بہت نیک نصیب کرے اور آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ ہو آپی میں عشاء کی نماز کے بعد 101 بار درود ابراہیم پڑھتی ہوں سر درد کی وجہ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا جی جی کوئی بات نہیں جتنا آسانی اتنا پڑھ لیا کرو جزاک اللہ آپی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آفیت کے ساتھ رکھیں جی عزمہ آپ کو میں نے جواب دے دی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھیں اور بس جتنا علم اور نالیج ہے میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتی ہوں اور بس یہی کہوں گی کہ جی بس اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ ہی جب میں حمد ہارنے لگتی ہوں تب آپ کی ویڈیوز میرے سامنے آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں جی بس آپ سب لوگ میرا ساتھ دے رہے اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہے بس یہی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ اچھے چھے پیاری بیرسی ویڈیوز کو شیئر کروں اور جب بہنیں میرے ساتھ سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے تک پنچات سکوں اور میری آواز بھی ٹھیک رہے میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوریز شیئر کروں کیونکہ جب گلہ خراب ہوا تھا تو مت پوچھو میں تو رونے بھی ایک دن لگ گئی تھی میں نے کہا میں کس طریقے سے ویڈیو بناوں لیکن بس اللہ تعالیٰ نے حمد دی اور توفیق دی اور آپ کی انسٹنٹ دعا قبول ہوئی ہے بلکل جی حسنین آپ کے سامنے ہے یہ جو دعا ہے یہ میرے دل کا سکون ہے اور اگر نینو نہ ہوتے تو میں کس طریقے سے میں صحیح بتاؤں کس طریقے سے آپ کو کہ میں اس ڈپریشن سے نکلتی اور بس اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور اللہ تعالیٰ بس بہتر کریں سب کے حق میں انشاءاللہ اور الفاظ خاص کہ جو میسیجز سے مجھے جہاں جہاں نظر آئے میں نے پڑے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ان کے جو میسیجز یا کومنٹ تھے وہ کیوں ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور صلات الحاجات کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے کیا بیٹا دیکھو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین رکھیں توقع رکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری دعا فوراں قبول ہو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرو گے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر چیز قید ہو گے تو اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کریں گے اور دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ سالوں لگ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے بس آپ اللہ تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح مانگو کسی انسان سے کچھ نہ مانگو یقین جانو جب آپ کسی انسان سے کچھ مانگتے ہو تو وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اور ایسا ہوتا ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ ہو کوئی ایسی بات ہو کہ ہم اس بندے کا یہ پوائنٹ اس کو تکلیف پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی ہر بات کو جانتے ہیں اور اس کے بعد یہ نینو بھی تھے میرے ساتھ لائف جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور پتہ نہیں کہ یا مسئلہ ہوا کیا وجہ ہوئی یا مجھے یوز نہیں کرنے آئیے سکرین ریکارڈنگ کا جو بھی تھا پرابلم تو چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ سے پوری لائف جو چیرٹ ہے وہ شیئر کروں گی اور جب میں دوبارہ ہوں گی انسٹا پہ لائف تو میں یوٹیوب پہ بھی منشن کروں گی پھر آپ لوگ بھی مجھے ضرور جوائن کیجئے گا اور بڑا اچھا لگتا ہے جی آپ لوگ کے جو سوالات ہوتے ہیں جو ہم بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو اور کبھی میں آپ کو سمجھ آتی ہوں کبھی آپ مجھے سمجھ آتے ہیں بس اسی طریقے سے جی اللہ تعالیٰ ہماری نبادات کو ان باتوں کو ان چیزوں کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت میں بٹھائیں اچھی بات چیز ہم کریں اور خوش رہیں جی اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں اور اگر آپ کی کوئی بھی سٹوریز ہوں کوئی آپ کی بات ہو تو آپ میرے ساتھ انسٹا پر شیئر کر سکتی ہیں انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ اپنے ریال نیم کے ساتھ مجھے شیئر کیجئے گا سٹوری کو بات کو تو میں ضرور ایکسپٹ کروں گی اپنا خیال رکھنے اپنے لئے بھی اچھا سوچنے دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچنے اور کوئی غلطی ہوگی ہو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ تو بشک ماف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ماف کرتے ہیں آپ لوگ بھی ماف کیجئے گا اور بس اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ آپ سب نے میری لائف کو جوائن کیا تھا جو جو میری بہنیں میری پیاریاں میری شہزادیاں میرے ساتھ تیں اللہ تعالیٰ ان کے بہت نیک نصیب کریں ان کے دل کی ہر دعا کو قبول کریں اور یہ ایک میسیج آیا تھا جی امیزنگ گرل کہیں تھی سب سے بیسٹ وظیفہ تو سب سے بیسٹ وظیفہ جو ہے نا وہ ہے جی پانچ وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے ٹھیک ہے اور میں پھر یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دو بیٹھو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا تو بس اللہ تعالیٰ سے بات کرو جب دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو حل دینا ہے تو اللہ تعالی سے ہی مانگو کسی انسان نے تو کسی چیز کا حل نہیں دینا اللہ تعالی کے پاس تو ہر چیز کا سلوشن ہے اللہ تعالی تو وہ بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں جو بالکل آپ کو نظر آ رہے کہ بند ہو گئے ہیں اللہ تعالی تو وہ ناممکن چیزوں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے اللہ تعالی تو لاحاصل کو بھی حاصل بنانے پر قادر ہے تو بس اللہ تعالی سے مانگو اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر بہت بہت کرم کریں اللہ تعالیٰ بہت تنک نصیب کریں جو بے اولاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جن کے گھروں کے مسئلے ہیں پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کریں اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو فرما بردار بنائیں نیک اور صالح بنائیں اللہ تعالیٰ نینو کو بھی نیک اور صالح فرما بردار بنائیں آمین سبح آمین چلو میری پیاری شہزادیو خوش رو ہمیشہ ہستی مسکراتی رو جی ٹھیک ہے یہی پہ میں اب اس کو ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اور جو بھی کومنٹس رہ گئے ہیں وہ اینڈ تک تھوڑے سے چل جائیں تو آپ لوگ دیکھ لینا ٹھیک ہے اور باقی میری طرف سے اللہ حافظ